دوستو آدھا وردے میں انیس احمد خان دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے آپ سے مخاطب ہوں بڑی بڑی گھٹنائیں چل رہی ہیں دیش میں اور گودی میڈیا ان کو چھپانے کی پوری کوشش کر رہا ہے وہ اپنا نیریٹیب دوسری طرح لیے جا رہا ہے ہندو مسلمان مندر بننا جو سی اے اے کے خلاف ایک کیمپین چلانا یہ سب چیز میں وہ لگا ہوگا ہے وہ اگر جرہا سی کسی نے بات کہہ دی کوئی تو اس کے لیے پورے پورے شو چلتے ہیں دنگل اور مارکارڈ دھووی پچھار استقری کے نام رکھ کے وہ ٹاک شو چلاتے ہیں جس میں کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں یا تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے انٹرٹینمنٹ کے لیے مرگا مرگی کی لڑائی مرگوں کی لڑائی اور بیڑوں کی لڑائی یہ سب دیکھتے تھے لوگ باگر سانڈھوں کی لڑائی ویسی ہوتی ہے لیکن بات دوسری میں کہنا چاہتا ہوں یہاں بات گھوم جائے گی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا ارثورس تھا ابھی آئی ایم ایف نے کہا کہ چار پوائنٹ سمتھنگ پہ چلی جائے گی یعنی جو بنگلہ دیس ہے وہ آٹھ پوائنٹ جا رہا ہے ہم چار پوائنٹ کی طرف جا رہا ہیں ہماری جو ڈیموکریٹک ویلیو تھی وہ بھی گر کے کافی نیچے آگئی ہے جو کبھی ساتھ تھی وہ پانچ کی اوپر آگئی ہے ابھی ریسینٹ رپورٹ میں جو آیا ہے وہ اس طریقے سے آ رہے کہ ہم اپنی ڈیموکریسی کو بھی چھوڑ رہے ہیں وہی ایک خبر ہے کہ اڈانی گوتم اڈانی کون نہیں جانتا پورا دیس کیا ویدیس تک جانتے ہیں بہت دیس کے بہت بڑے سیٹ ہیں ویدیسوں میں تو ان کا نمبر نہیں ویدیس میں تو مکی شمبانی کا ہی نمبر ہے کہ کس پایدان پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب سے ون آف دا چیست مانے جاتے ہیں جن کا فوربس میں نام آتا ہے لیکن گوتم اڈانی جو بہت بڑے بزنسمن ہیں موڈی جی کے قریب ہیں ان کی او موڈی جی سے کھٹک گئی ہے کھٹکی کس بات پہ ہے وہ میں آگے بتاؤں گا لیکن میں کچھ سرکمسٹانسز کچھ گھٹنائیں بتاتا ہوں جس سے آپ کو لگے گا کہ باقیدہ ان میں گھٹ گئی ہے پہلے تمہیں یہ بتا دوں کہ سن دو ہزار چودہ میں جب موڈی جی آئے تب سے ان کی ویلیو ستہ کی بڑی ہے ان کی دھن کی ویلیو بہت بڑی ہے لیکن اب حالی میں ایک دو دن پہلے کی بات ہے کہ ان کو جو ایک بہت بڑا پہتالیس ہزار کروڑ روپے کا پندوبی کا جو ایک ٹھیکہ تھا اس کو جو ان کو میک آف انڈیا میک آف میک انڈیا کے بینر پہ ملنا تھا آڈانی جی کو آڈانی جی نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا لیکن اس کے لیے ریجیکٹ نہیں لیکن ان کی اپلیکیشن منظور نہیں کی تھی نیوی نے لیکن اوپر سے سرکاری دواب آیا تھا کہ اس کو منظور کیا جائے اور اس کو لائن میں لگا جائے تھا اس کے باب جود بھی یہ پہتالیس ہزار کروڑ کا جو پانچ پندوبی نہیں چھ پندوبی تھی ان کو بنانے کا پروجیکٹ تھا جو ان کو نہ دیکھے وہ جو انہوں نے ہندوستان سپ یارڈ لیمٹیڈ اور اڈانی ڈیفرنس کی طرف سے اپلائی کیا تھا اس کو ان کو نہ دیکھے وہ جس کو ال ان ٹی کہتے ہیں ان کو مل گیا ہے وہ بھی بھارت کی کمپنی ہے ان کو مل گیا ہے یہ سب سے بڑا جھٹکا ہے یہ سب سے پسٹیجیس تھا جس کے لیے اوپر سے دواب آیا تھا اوپر سے مطلب آپ سمجھ جائیے کہاں سے دواب آیا تھا لیکن فوج انہیں نہیں مانا اور یہ ٹینڈر دیکھنے کی بات ہے یہ ٹینڈر کس کی نگرانی میں کھلے ہیں ڈیفرنس منسٹر آپ کے نگرانی میں کھلے ہیں راجنات سینگھ کی اب راجنات سینگھ اور موڈی کے سمبند کوئی اچھے کبھی نہیں چلے ہیں پچھلی بار بھی جب ہوم منسٹر تھے تب بھی اچھے نہیں تھے اب بھی اچھے نہیں ہیں راجنات سنگھ کے سمرتھن پر کرسی میں بیٹھوں گے موڈی جی ان کو اتنا نہیں چاہتے ہیں اسی لیے ان کو سپت تو دلائی گئی تھی لیکن اس کے بعد ان کو یہ دیا گیا ہے اور بیچ میں تو یہ سن رہی تھے کہ ان کو شاید منتری پر دیا ہی نہ جائے لیکن دلانا گیا ہے دیا گیا ہے ان کو یہ راجنات سینگھ کی نگرانی میں کھلے تھے یہ اس سے ایک بات اور اُبھر کے سامنے آتی ہے کہ موڈی منتری منڈل میں بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ہم نے جیسے بتایا کہ بیوات جب پیدا ہوگا تھا اس کے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں تو کمپنی کو پانچ عویدن کرتاؤں کو رکھا گیا تھا فائنل کیا گیا تھا جبکہ اڈانی ڈیفینس کا عویدن نیوی نے تھکرا چکی تھی اور اس کے کیونکہ ایک کہا تھا کہ پنڈوی نرمان کا اے جو اڈانی ڈیفینس ہے اس کا کوئی انوہو نہیں ہے پھر بھی رکشت منترال ہے کہ دوا پر اڈانی کی کمپنی کے کوئی انہیں دعویداری مانی اس وقت کانگریس نے بھی سکتا اپرات کیا تھا جب یہ خوار لیک ہوئی اور اخبار ہمیں آئی تو کانگریس نے کہا تھا کہ صاحب یہ نرمان اپنے متروں کو آگے بڑا رہے ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے پچھلی دروازے سے ان کی انٹی کر آ رہے ہیں اس رکشہ سعودے کا اب تک سب سے بڑا پروجیکٹ تھا یہ رکشہ سعودے کا میک انڈیا کے لیے لیکن یہ انکیامن ہزار کروڑ روپے کا ہے اس پروجیکٹ میں اڈانی کو ڈیفنس کے پیتر ہزار کروڑ روپے کی چھپنڈ ڈوبیوں کا ٹھیکہ ملنا تھا وہ نہیں ملا ہے ان کو وہ لازن انٹی بھریو کو دے دیئے گئے جیٹے لیے ہیں اڈانی کے لیے مودی سرکار میں یہ پہلا جھٹکہ نہیں ہے یہ پہلا جھٹکہ نہیں ہے ایک مہینے کی بات بتا رہے ہیں اسی کے ساتھ ان کو جو جیبر ائرپورٹ ہے جو گریٹر نویڈا نویڈا میں بننے والا ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ اس میں اڈانی کمپنی کو ٹھیکہ نہ مل کے سیجر لینڈ کی کمپنی جورک کو دے دیا گیا جبکہ اس سے پہلے اڈانی کو دیش کے پانچ ائرپورٹ کا تقریب نے بیج دی گئے جس کا رکھ رکھا اسے لے کے ہر چیز اڈانی کے انڈر میں رہتی ہے وہ ہیں احمد آباد تریان انتپورم لکھنو مینگلور اور گوہاتی جیپر اور یہ چھے جو ائرپورٹ ہے ان کا ان کو اڈانی کے حوالے کر دیا گیا تھا اب خوشنا جا رہا تھا کہ اب یہ آڈر آئے کہ صرف دو ہی رہیں گے ابھی اس کے کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ ہر کسی کو دو دی جائیں گے چھے سے نہیں دی جائیں گے لیکن یہ بہت بہت بڑا جھٹکا ہے کہ جیور ائرپورٹ یہ انٹرنیشنل ائرپورٹ بننا ہے گیٹر نویڈا میں بڑا کنٹوبرشل بیچ میں رہا ہے کسانوں نے ایجیٹیشن کے لیکن شروع ہو گیا اس کا کام اور اس کا تھے کا جورس سریلینڈ کی کمپنی ہے جیورک اس کو ملا ہے اڈانی کو نہیں ملا ہے اڈانی بھی ایک من آف دا بیڈر تھے اس میں یعنی وہ بھی دعویدار تھے نہیں ملا یہ بہت بڑا جھٹکا اسی مہینے لگا ہے ان کو اسی جنوری میں اڈانی انٹرپرائزز کے دو ہزار دس میں آندھ پردیس میں پابر جنریشن کارپریشن میں ہوئے چھے لاکھ میٹکٹن کوئلے گھٹالے کے لیے سی بی آئی نے معاملہ دائر کیا ہے اڈانی انٹرپرائزز کے اوپر یہ تیسرا جھٹکا لگا ہے ایک مہینے کے اندر یہ تین جھٹکے لگے ہیں ابھی تک اس کے ساتھ ہی آم اب آپ دیکھئے اس کے معنی کہیں نہ کوئی کہیں کچھ گل بڑ ہے اڈانی اور سرکار کے بیچ میں کہ جو ان سے اتنے بڑے بڑے ٹھیکے نہیں دیے جا رہے ہیں جبکہ اڈانی ایک زمان میں ایک آ کرتے تھے کوئی دنیا کی سولر پاور کمپنی سب سے بڑی پاور کمپنی بنیں گے اور جو اس سولر کا چکر آیا ہے پورے ہندوستان میں کہ سولر کے پروجیکٹ لگ رہے ہیں سولر یہ اڈانی کی یہ کچھ ایسی ہے جس طریقے سے ایک بات بتائیں جو الیکٹرک موٹرز کا سلسلہ آیا ہے یہ برین چائلڈ ہے ہمارے جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں ان کا گٹ کر ہی ساب کا تو اس طریقے سے کہیں نہ کہیں لوگوں کے انوالمنٹ رہتے ہیں کسی نہ کسی اس میں یہ بڑے لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں بڑے لوگ کے بڑے کام ہوتے ہیں لیکن انوالمنٹ رہتا ہے اب آپ بتائیے کہ اگر سب چیز ٹھیک چلے ہی ہوتے ایک زمانہ تو وہ تھا کہ جب پہلی بار دوہزار چودہ میں شپت لینے کے لیے گزراس سے ننیندر مودی آئے تھے تو اڈانی کے پرائیوٹ جیٹ میں بیٹھ کر آئے تھے یہاں پہ اور بڑا سمبند تھا وہیں آپ اگر دیکھیں جو سپرمونین سوامی جو بھاجا پا کے سانسد بھی ہیں اور بھا جا پا ہے یہ بہت پرانے انہوں نے امرجنسی بھی بھٹی ہے اور بڑے ووکل ہیں ان کا کہنا ہے کہ اڈانی پر بینکوں سے بہتر ہزار کروڑ روپے بٹے خاتے میں دلوانے کا عاروب بھی لگا رہے ہیں کہ بہتر ہزار کروڑ روپے جو اڈانی کو بینکوں کے دینا تھے وہ بٹے خاتے میں ڈلوا دئیے گئے ہیں یہ سپرمونین سوامی کہہ رہے ہیں سوامی کا کہنا ہے کہ دوہزار چودہ میں اڈانی کی کل جائداتی چھے ملین ڈالر لیکن جب موڈی جی دو ہزار چودہ میں پرمینسٹر بنے تو اب ایک بلین ڈالر ان کی پراپرٹی ہو گئی ہے یہ بڑھ گئی ہے اتنی بڑھ گئی ہے یعنی جو ایک حارون رچ لسٹ نکلتی ہے ہر سال نکلتی ہے اس کے ان ساتھ دو ہزار سترہ اٹھارہ تک اڈانی کی سمپتی چودہ بلین ڈالر یعنی ان کیانبے ہزار کروڑ تک پہنچ گئی ہے یہ بات سامنے آ رہی ہے اور یہ سبرمین سوامی جو سانسد ہیں انہوں نے عارب لگایا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر بی جے پی کو کوئی چیز وائرل کرنا ہوتی ہے پھیلانا ہوتی ہے تو سبرمین سوامی کے ساتھ آیا واہوا لے کر دی جاتی ہے وہ اس کو اتنے پھیلاتے ہیں پریس میں اس میں اس میں وہ تمام جگہ لیٹر لکھ کے کہ وہ ایک وائرل ہو جاتی تو اس کے ذریعے آنا ایک خبر کے اتنے بہتر ہزار کروڑ روپیہ بٹی خاتے میں ڈلوائے گئے ہیں سبرمین سوامی واقعی تھا ایک لیٹر لکھا ہے یہ تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے اور سامنے آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑھ بڑھ ہے وہاں راجنا سنگھ جس کمیٹی میں بیٹھے وہاں پہ میک انڈیا کے نام سے چھے پنڈو بھی بنانے کا جو ٹھیکا تھا آپ کا پہتالیس ہزار کروڑ زبے کا وہ ان سے چھین لیا گیا نہیں دیا گیا ان کو اس کے بعد لارسن ٹیبریو کو دیا دیا گیا جیبر کا ان کو نہیں ملا ٹھیکا اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ لیئے کہ ان کے اوپر بہتر ہزار کروڑ زبے بٹی خاتے میں ڈلوانے کا آروف سبرمین سوامی نے لگا ہے تو یہ شروع ہو گیا ڈانی کے لیے اچھا ایک چیز آخر میں چلتے چلتے میں یہ کہوں کہ موجی جی کے ساتھ جو دھنہ سیٹوں کے سمبند اسٹیبل نہیں رہتے ہیں گھڑتے بڑھتے رہتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں ہمیں جس کی ضرورت تو اسے پاس بولا لیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی اسے بڑا دور کر دیتے ہیں جیسے جس میں ادھانے آپ کے مکے شمانی انہ لمبانی فیملی کا ایک کو تو انہوں نے بڑھ گیا وہ اتنا بڑھ گیا جو مکے شمانی کے اس کے اوپر ہاتھ بھی نہیں ڈال رکھتے لیکن انہی لمبانی کے اوپر کتنا مسیبتیں آئی ہیں جس میں مودی جی نے ان کو سہارا نہیں دیا بس ان کو سیف کرتے رہے پتہ نہیں چلتا کہ ریفل کہاں چلا گیا کیس جگہ چلا گیا بس یہ ہے کہ پوجہ ہوئی تھی نیبو لٹکا ہے گیا تھا اس کے پاس سے ریفل کی کوئی خبر نہیں آ رہی ہے یہ چیز ہے تو یہاں بتانے کا مطلب ہے کہ اڈانی ورسیز مودی سرکار کی جنگ چھڑ گئی ہے اسی کے ساتھ اگر کوئی اور ڈبلومنٹ ہوتا تو ہم آپ کو بتائیں گے اب ہم چلتے ہیں آگلی انگر میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت